اکبال اور منٹو میں بحث اردو عدب کو مہواری کیوں نہیں آتی تحریر ڈاکٹر تاہرہ کاسمی ہم عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئے جب ہماری بیٹی نے ہم سے وہ سوال پوچھا پہلے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا جواب دیں سمجھ آیا تو دل مچل اٹھا کہ کس کس کا نام لیں پھر یوں ہوا کہ دل بیتاب کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے ہمیں فہرست مرتب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ارے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ سوال کیا تھا ہوا کچھ یوں کہ ہماری بیٹی کچھ ایسے واقعات کے بارے میں پڑھ رہی تھی جب کوئی ماہر روحانیات کسی طریقے سے عدم میں قیام پذیر روحوں سے ہم کلام ہوئے اب یہ تو ہمیں علم نہیں کہ کیا کہا گیا اور کیا سنا گیا مگر ہماری بیٹی نے ہمیں یہ پوچھ کر ضرور مخمسے میں ڈال دیا کہ اگر آپ کسی روح سے بات کرنا چاہیں تو وہ کس کی ہوگی صاحب فہرست تو طویل تھی لیکن ہم نے سوچا کہ آج کل احباب ہمارے عورت نامہ کے حوالے سے کافی زچ نظر آتے ہیں سو کیوں نہ انہی سے بات کر لی جائے جو ڈنکے کی چوٹ پہ عورت کو کائنات کا بنیادی رنگ ٹھہرا گئے عورت کو راندہ درگاہ سمجھنے والے موترزین ان کی طرف اپنی توپوں کا رخ نہیں کر سکے کہ ان کی فہم و فراست پر کسی کو کوئی شک نہیں مشرق سے لے کر مغرب تک چاہنے والے اور یقین کرنے والے موجود سو اگر روحوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے تو ہم چھوٹتے ہی کہیں گے علامہ صاحب یہ جو آپ کہہ گئے ہیں نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ ذرا اس کی وضاحت تو فرما دیجئے کہ وجود زن سے کیا بھایا آپ کو گھٹاؤں جیسے گیسو یا آہوے چشم گلاب سے رخصار یا پنکڑیوں سے لب موتیوں سے دانت یا ہرنی جیسی چال ارے خاتوم کیا تم نے اپنی ہم جنس کو اس قدر عرضہ سمجھ رکھا ہے کہ جس کے پاس لب و رخصار پر نازہ ہونے کے سوا کچھ اور نہیں کیا تم بھول گئیں کہ تخلیق کے سوتے تمہاری ذات سے پھوٹتے ہیں تم نہیں تو کچھ بھی نہیں زندگی کا منبہ تمہاری ذات بنائی گئی ہے اور جس نے بنائی وہ کائنات کا تخلیق کار ہے اس نے اپنے کمال کا پرتو تمہیں بنایا جیسے وہ خلق کرتا ہے اسی طرح حیات کی نمو کا ہنر تمہیں سومپا گیا ہے تم اس کے بے شمار مظاہر کی ہلکی سی جھلک ہی تو ہو اکبال کے لہجے سے شفقت جھلک رہی تھی لیکن علامہ صاحب معاشرہ تو کچھ اور سمجھتا ہے کہنا اکثریت کا یہ ہے کہ بار آوری کا بیج تو کہیں اور سے آتا ہے سو عورت کی کیا حیثیت یعنی چے پیدی چے پیدی کا شوربہ ہم نے معدبانہ اختلاف کیا مانتا ہوں بار آوری کی طاقت کو لیکن بیج کیا کرے گا جب زمین ہی موجود نہ ہو مرد کے پاس مادہ منویہ ہے درست لیکن وجود میں آنے والا نطفہ جنم نہیں لے سکتا جب تک عورت اس کی آبیاری نہ کرے عورت کا بطن محض بطن نہیں ایک کائنات ہے عورت کا رحم میں کزو نہیں بلکہ روئے زمین پہ جنم لینے والے ہر انسان کی پہلی جائے پناہ اور مہواری ہر زیروح کی پہلی غزہ مہواری کا خون ہی رگ رگ میں آب حیات بن کے دوڑتا ہے اکبال بہت اچھے موڈ میں نظر آتے تھے لیکن علامہ صاحب بدب میں بھلا کون ان موضوعات پہ بات کرتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ عورت سے جڑے مسائل چلمن کے پیچھے تیہ تو کیے جا سکتے ہیں لیکن مشاہیرِ عدب کی محفل میں ان کا کیا کام عورت تو دل بہلانے کی چیز ہے سو عورت کے گیسور، اکسار، لب اور جسم کے بغیر شائری مکمل نہیں ہو سکتی لیکن اس سے آگے پر جلنے کا مقام آتا ہے ماہرِ فن کے فہم کے مطابق عورت سے پوٹتے زندگی کی تخلیق کے سوتے اس قابل نہیں کہ عدب کے بہاؤ میں شامل ہو سکیں سنو خاتون، نمو کی یہ طاقت جو عورت کے وجود کو سونپی گئی ہے سے انکار کرنے والا عدب خود بنجر زمین کا ٹکڑا بن جاتا ہے اگر زندگی کے بہاؤ میں عورت کے اس کردار کے متعلق عدب کھل کے اظہار نہیں کر سکتا بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنی حد بندی پہ مصر رہتا ہے تو سن لو ایسا عدب تخلیقی جوہر سے محروم عدب ہے ایسی کتابی باتیں کرنے والا عدب جو کتابوں میں ہی رہ جاتا ہے زندگی کے اس میلے تک نہیں پہنچ پاتا جہاں زندگی سانس لیتی ہے عورت کے جسم کی تلخ حقیقت جب تک عدب کا موضوع نہیں بنے گی بات آگے نہیں چل سکتی جو عدیب یہ سمجھتا ہے کہ لب و رخصار، گیسوے دراز اور جسمانی پیچوخم تک ہی محدود رہ کر سنگین مسائل سے پہلو تہی کر کے داستان میں رنگ بھرا جا سکتا ہے کم فہمی کا شکار ہے عدب زندگی ہے اور زندگی عدب ہے عدیب جب تک زندگی کی ان کہی، ان سنی نہیں کہے گا زندگی کی بنیادی سچائی اور تلخ حقیقت کا نقاب اتار کر اس معاشرے کے سامنے نہیں رکھے گا اس کے الفاظ کی طاقت دلوں کے بند کبھار نہیں کھول سکتی یہ بات بھی سمجھ لو کہ جس زبان میں ان سماجی موضوعات پہ بات کرنے کی ممانت ہو جہاں مہواری، پردہ بکارت، کبھارپن جیسے الفاظ کا استعمال عدیبوں کو اپنا کلم روپنے پہ مجبور کر دے جہاں لغت میں موجود ان الفاظ کے استعمال سے خوف آنے لگے جہاں مخصوص سزا کا ذکر شرم کی چھتری تلے چھبا دیا جائے جہاں دوسری زبانوں میں اظہار پانے والے ان موضوعات کو تحقیر کی نظروں سے دیکھا جائے تو اظہار کی غصت بہت محدود ہو جاتی ہے اس زبان کے نحیف الفاظ اور نکاہت زیادہ کلم کبھی بھی شاہکار تخلیق نہیں کر سکتا سنگلاک سرزمین پر غلاب نہیں اگا کرتے میرا یہ پیغام سب تک پہنچا دو کہ عورت اقائی ہے اور کوئی بھی معاشرہ اور اس معاشرے میں لکھا جانے والا عدب اس وقت تک سمر آور نہیں ہو سکتا جب تک اس کی بنت اور بنے گئے لفظ اس سکائی کے گرد نہ گھومتے ہوں عورت کا دکھ سکھ علم چین کرب و آگہی تنہائی جسم و روح مسائل و تکالیف جہالت کے پردے اٹھا کر زندگی کے سٹیج پر لے آنا ہی تو اصل عدب اور عدیب کا کام ہے لوگوں کی ہچکچاہت انا جھوٹی شرم و حیاء اور مسنوئی اقدار و روایات کا نکاب چاک کرنے میں ہی تو عدیب کی حیات جاودہ ہیں دیکھو منٹو نے میرے اس پیغام کو سمجھا اور کچھ ایسا بھی لکھ دیا جسے لوگ دور سے دیکھ کر ناک پہ رومال رکھے رستہ بدل لیا کرتے تھے عورت پہ گزرے اندھے اور اندھیرے شب و روز کا کرب زہر بن کر اس کی رگ رگ میں تو پھیل گیا مگر منٹو نے اپنے آپ کو عمر کر لیا معاشرہ اس کے لکھے گئے الفاظ اور موضوعات کو جو سماج کا پردہ چاک کرتے تھے عدب ماننے سے انکاری تھا کچھ لوگ فہشنگار سمجھ کے اس کے سائے سے بدکتے تھے اور کچھ حدبی رسالے اس کی تحریر کو چھاپنے سے انکاری تھے کچھ ساتھی عدیبوں کے لیے اس کا ذہن غلازت کا ڈھیر تھا جو عورتوں کے جسم سے وابستہ مسائل اور بے کسی کا ذکر کسی شرم و حیاء کے بغیر کرتا تھا لیکن آج کیا تمام عدیب منٹو کے مقام کو رشت کی نظر سے نہیں دیکھتے بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا ان کی آنکھ نم تھی ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا موسیقی